سبسکرائب کریں آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں جوید اکبال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس پر دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک پیتر کے اوپر ہوگا کافی دوستو نے ایسی مس کیا ہے ایک ایسان بھائیوں نے کافی کمنٹس کیا ہے جو ان کی فی میل ہے وہ جب ایگز لے کرتی ہے تو وہ ایگز توڑ کر ان کو پی لیتی ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دوستو آج کی ویڈیو سی کے اوپر ہوگی اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے میں بھی میری کافی ویڈیو تیتر کے اوپر بنائی ہوئی ہیں اور وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تیتر کے بریڈنگ کے بارے میں اور ان کی تمام میڈیسن کے بارے میں اور ان کی چیکس کے فیلڈ کے بارے میں تمام ویڈیو میرے چینل پر موجود ہیں آپ وزٹ کر کے وہ تمام ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ تیتر جو فیمیل ہے ایکز لے کرتی ہے اور وہ ایکز کو پی لیتی ہے یعنی کہ وہ ایکز خالی کر دیتی ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے وہ ایکز بھی کھا لیتی ہے اس طرح کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ ان میں کیلچم کی کافی کمی ہو جاتی ہے تو اپنے اندر کیلچم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ بہت سے چیزیں ایسی جیسا کہ مٹی وغیرہ کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور اپنے جو ایکز لے کرتی ہے وہ بھی کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے اپنے کیلچم کو پورا کرنے کے لیے اس لیے جب بھی بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو تو آپ نے ان کو کیلچم کی چیزیں پروائیڈ کرنی ہے کیونکہ جب بھی ایکز لے کرنا سٹارٹ کرتی ہے اگر ان میں کیلچم کی کمی واقع ہو تو صرف ایک یا دو ایکز لے کرنے کے بعد ایکز لے کرنا ہی چھوڑ دیتی ہے یا پھر وہ ایکز لے کرتی ہے لیکن وہ ایکز کو کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے جیسے احسان بھئی فرما رہے ہیں کہ ان کی جو فیمیل ہے وہ ایکز اگر لے کرے تو وہ پی جاتی ہے ساری اس طرح کی فیمیل اکثر کیلچم کی جو کمی ہوتی ہے آپ نے وہ ان کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے دوستو ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ فیمیل میں کیلچم کی کمی واقع ہو چکی ہے دوستو وہ اپنی بیٹھیں وغیرہ کھانا سٹارٹ کرے گی اور اپنے پر کو کھانا بھی سٹارٹ کر دے گی اسی طرح پتا چل جاتا ہے کہ ان میں کیلچم کی کمی واقع ہو گئی ہے اس لئے اگر بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو تقریبا فروری مارچ سے ان کا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے ان کو کیلچم کی جو سورس ہیں وہ دینے ہیں یعنی کہ جن سے کیلچم کی کمی پوری ہو جاتی ہے سب سے پہلے دوستو آپ نے ایگز کے چھلکے جو انڈے کے چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ نے پیس کرنے کو دینے ہیں جو فیمیل نے اس کے آگے رکھ دینے ہیں اس کے علاوہ آپ نے جو سمندری جھاگ ہوتی ہے وہ آپ نے پیس کرنے کے آگے ڈال دینی ہے چھوٹ چھوٹ ٹکڑے کر کے یہ کھا لیں گے اس کے علاوہ دوسری چیزیں جو میڈیسن کے طور پر استعمال کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کونسی چیزیں ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ سی اے سی ہزار کیلچم کی ٹیبلٹس ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے ان کو دینی ہے آپ نے یہ بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو کھلانی ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایگز جو فیمیل پی رہی ہے تو پھر آپ نے ان کو یہ میڈیسن ہے جو کہ ٹیبلٹس ہوتی ہیں یہ آپ نے دینی ہے آپ نے ایک گولی ایک لٹر پانی میں مکس کر کے ان کو دیتے رہنا ہے تقریباً آپ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے بعض وقت ہم ایک ہفتے کے بعد بھی پوری میڈیسن ان کو دے جاتے ہیں یہ دیکھیں اس کی قیمت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے لے لینی ہے اور پانی میں مکس کرنے کے بعد اپنے جو تیتر کے فیمیل ہے اس کو آپ نے دینی ہے اس میں کیلچم اور پروٹین کی کمی پوری ہو جاتی ہے جو ٹیبلٹس ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اگر آپ نے ایک پیار ہے آپ کے پاس تو آپ نے تقریباً ایک جو کپ پانی ہے آپ نے اس کے چوتھائی حصہ کر لینا ہے ایک کپ پانی میں آپ نے اس کا چوتھائی حصہ اتنا آپ نے لے لینا ہے ایک کپ پانی میں ڈال کر ایک پیار کو آپ نے تقریباً ایک ہفتے بعد دینا ہے آپ نے ایک دن چھوڑ کے دوسرے دنے ہیں تو اس کی مقدار آپ نے بہت کم کر دینی ہے اس کے علاوہ آپ اس کو ایک ہفتے بعد دے گی وہ زیادہ بیسٹ ہوگا اس کی کیلچم کی کمی پوری ہو جائے گی اور بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم دوسرے جو میڈیسن ہیں وہ بھی دیتے ہیں یعنی کہ کیلچم پی سیرپ نام ہے اس کا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو مارکیٹ سے جو گولیاں ہیں ٹیبلٹس ہیں یہ مل جائیں گی یہ دیکھیں یہ کیلچم پی کا سیرپ ہے یہ آپ نے تقریباً ایک جو اس کا ڈھکن ہوتا ہے وہ آپ نے آدھے لیٹر پانی میں مکس کر کے اپنے تیتر کی فی میل کو دینا ہے یہ بھی آپ نے ایک ہفتہ بعد تقریباً ایک ڈھکن آدھے لیٹر پانی میں آپ نے دے دینا ہے یہ بیسٹ ہوتا ہے ان کے لئے یہ کیلچم اور پروٹین کی جو کمی ہوتی ہے ان میں وہ پوری ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کی قیمت 54 روپیز ہے یہ بھی ان کے لئے بیسٹ ہوتا ہے اگر فی میل کچھے ایکز لے کر رہی ہے ان کے لئے بھی بیسٹ ہوتا ہے یا ایکز لے نہیں کر رہی ہے ان میں کیلچم کے کمی واقع ہو جاتی ہے تو پھر آپ نے یہ دونوں میڈیسن ان کو دینی ہے اور ایک ہفتہ بعد آپ نے یہ میڈیسن دینی ہے انشاءاللہ بہت ہی اچھا ان کو فارق آئے گا جو فی میل ایکز لے نہیں کر رہی تھی وہ جو فی میل ایکز لے کرنا سٹارٹ کر دے گی اگر آپ یہ میڈیسن دیں گے تو فی میل ایکز کو توڑنا اور پینا چھوڑ دے گی بعض اوقات ہم اس طرح بھی کرتے ہیں جو فی میل ایکز لے کر رہی ہوتی ہے اگر وہ ایکز توڑ دے تو ہم جو فاکتہ کے انڈے ہوتے ہیں آپ نے وہ لے لینا ہے فاکتہ کے انڈے اس کو آپ نے اوبال لینا ہے اچھی طرح پھر اوبالنے کے بعد آپ نے اس کے آگے رکھ دینا ہے اگر وہ چونچ مارے گی وہ ٹوٹے گی نہیں اسی طرح تقریبا جب بھی وہ نیو ایکز لے کرے تو آپ نے اٹھاتے جانا ہے اور تقریبا چار ایکز آپ نے فاکتہ کے دون لینا ہے اور اوبالنے کے بعد اس کے جو ہنسلہ بنا اس کے نیچے رکھ دینا ہے اس کے بعد فی میل جو ایکز لے کر ہے وہ آپ نے اٹھا لینا ہے اور ایک آپ نے برطن میں اکٹھے کرتے جانا ہے ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں ایک جو فی میل ہے اس کے میں نے ایکز اکٹھے کی ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طرح ہم نے ایکز اٹھائے ہوئے ہیں اس کے تو وہ دوسرے ایکز ہم نے رکھے ہوئے ہیں فاکتہ وغیرہ کے ایکز ہم نے اوبال کو اس کے نیچے رکھے ہیں ہم سخت کر کے تاکہ وہ ایکز توڑ نہ سکے اور ہم اس طرح ان کی کیلچم کی کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں اس لئے ہم جب یہ کڑک ہوگی تو اس کے نیچے ہم یہ جو ایکز ہیں یہ رکھ دیں گے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گی اس کی کمی بھی پوری ہو جائے گی کیلچم والی اور انشاءاللہ وہ ہیچنگ کرے گی اور اس میں سے چیکس بھی نکلیں گے چلیے میں آپ کو وہ ایکز دکھاتا ہوں تقریباً یہ پانچ ایکز ہو چکے ہیں اور جب فیمیل کڑک ہوگی اور میں اس کے نیچے ایک جو دونوں کے اگر تقریباً دس ایکز ہوں گے تو میں ایک کے نیچے ہی رکھ دوں گا انشاءاللہ سارے چیکس نکلیں یہ یہ دیکھیں میں نے اس کے نیچے بوسر رکھا ہوا ہے اور میں نے پلاسٹک کا ایک برطن ڈھونڈا ہے اس کے اوپر میں ایک جو موٹا کپڑا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں اور کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتا ہوں اور جب بھی روز کا ایکز لے کرتی ہے فیمیل اٹھا کر اس کے نیچے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ جب بھی ایکز مکمل ہو جائیں گے جب فیمیل کڑک ہوگی اس کے نیچے رکھ دیں گے اور اس طرح ہم کیلچم کی کمی کو بھی پورا کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس فیمیل اس طرح کر رہی ہے کہ ایکز وغیرہ پی رہی ہے تو آپ نے یہ دو میڈیسن دے دینی ہے اس کے بعد انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ایکز بھی نہیں پیے گی دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دائی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکیشن کے ذریعے پہنچ جائے دوستو دو میں یاد رکھئے گا اپنا کیار رکھئے گا اللہ حافظ